بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیل السلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہا ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈیو ٹیو چینل پر جہاں بھی ملے گی آپ کا مزے مزے کی ریسپی آج کے ہماری ریسپی ہے مزیدار سی بھنڈی جیسا کہ آپ نالتے ہیں بھنڈی کا سیزن چل رہا ہے تو اس لیے آج ہم بنائیں گے مسالے دار ٹیسٹی سی زبردار سی بھنڈی وہ ہونا بھی بغیر فرائی کی ہوئے تو چلیئے شروع کرتا ہے ویڈیو کو ویڈیو کا اائم ٹانک سب یور دیکھیں گے چینل پر نئے ہے تو چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو جو لائک اور شین کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحل جاتے سب سے بھیلے میں نے میں لی ہے در تقریب ہلے میں آدھا کیجی آپ کے جی بھنڈی بھنڈی کو بھنڈی کو میں نے فرائی نہیں کرنا بغیر فرائی کر کے بنا کریں گے تو کس طرح سے اس کی لیس کتم کریں گے لے چلیے شروع کرتے ہیں سب سب ایل میں نے لی ہے کوکو گائل ایک کڑائی کے اندر شامل کر دیں کو کوکو گائل کو کوکو گائل مارا گرم ہو جائے تو اس کے اندر تین بڑے سائز کے سلائس مکپیاں کے پیاس شامل کر دیں گے اور انہیں اچھی طرح سے پکا لیں گے اچھی طرح سے انہیں پکائیں گے یہاں تک ان کے جو کلر ہلکا لگا سا چین یہاں شروع ہو جائیں زیادہ سا براون ہم نے نہیں کرنا ہلکا سا کچھا بندور کریں گے لائٹ سا کلر نہ دیں تک اسے پکائیں گے اچھی طرح سے انہیں لائے ہوئے چمچ کی مطلب سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر شامل ہی کریں گے ہم ون ڈی سپون شامل ہی کریں گے اس کے در زیرہ ثابت اور ون ڈبل سپون ادھر کی لیسل چوب کیا ہوا تو آپ مر کے شامل ہی کریں گے ہم اسی کوٹ کا شامل ہی کریں گے اسی طرح اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہلا لیں گے پیازوں کو اور اس کے ساتھ زیرے کی جو ہماری کشبو ہے وہ بہت زیرے کی کشبو آ رہی ہے ہمارے زیرے کی جو پیازوں کے ساتھ ہلکا ہلکا سا لٹومینے فلیم کی اوپر فرائی کریں گے انہیں فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے دو بڑے سائز کے ٹیماتر سلائس میں لمبائی کے ادر کٹے ہوئے میں نے شامل کی ہے کیونکہ میں نے انہیں مکس نہیں کرنا ہلکا سا انہیں سب صرف پکانا ہے 1 ٹی سپون شامل کر دیں گے لال میٹس پاوڈر 1 ٹی سپون شامل کر دیں گے اس کے لئے حلدی پاوڈر 1.5 ٹی سپون نمک کا شامل کر دیں گے تمام مسائلے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لالیں گے اچھی طرح سے تاکہ کوئی بھی چیز ہماری جلنا چاہے جلنا سکے چار سے پانچ سپون نمک کاٹ کے شامل کر دیں گے ایک بات یاد رکھیں بھنڈی میں جب بھی سپون نمک کاٹ کے شامل کر دیں گے کوٹ کا شامل کر دیں گے تو اس سے ٹیسٹ بھی زبردہ ساتھ ہے اور لک بھی بہت زبردہ سی بھنڈی کی نظر آتی ہے اچھی طرح سے مسائلے کو پکا لیں گے مسائلہ پکانے کے بعد اس کے لئے شامل کریں گے میں بھنڈیوں کو آپ کے بھنڈی لیے میں نے دھوک اچھی طرح سے پشک کر لیا تھا اور انہیں میں نے کٹ لیا تھا برابر پیسز میں بھنڈی اگر آپ نے فرائے نہیں کرنی بغیر فرائے کی ہوئے بنانی ہے پکانی ہے تو ان کے لئے اس فتح کرنے کا صرف ایک یہ طریقہ ہے آپ بھنڈی کے دھوکے دھوک کے اندر پشک کرنے اور پشک کرنے کے بعد انہیں ہم کٹ لے گے تقریبا میڈیوم ٹو ہائی فی ایم کیوں پر اسے ہم دس سے بڑا مینور پکائیں گے تاکہ جو ہمارا بھنڈی ہے وہ بھی نرم نہ ہو جائے سوف لوں ہوجے اندر سے کیونکہ مسائلہ کے اندر ہلکا سا پانی ہے جس سے ہمارا جو بھنڈی ہے نرم ہونے کا ڈارہ اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے چمچ لائیں گے بار بار اور اس کی بنائی اچھی طرح سے کر لیں گے دو سے تین ثابت مرچے میں نے شابج کر دیتی بھنڈیوں کے ساتھ ہی جو کہ بہت ہی زبردرسی لک لکھ رہے ہیں ہماری بھنڈیوں کے اندر بھنڈیوں کی شان سمجھ جاتی ہے ثابت مرچے فلیب کو کر دیں گے بند بھنڈی ماری سے تیار ہے پانچ منٹ کے لئے اسے ڈھکن دے دیں گے ماشاءاللہ جی بہت ہی زبردرسی ماری مسالے دار بھنڈی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آپ کو لیس نظر نہیں آئے گی کسی قسم کی یہ کچھی نظر نہیں آئے گی بڑی زبردرسی مسالے دار سی بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری بھنڈی تب کیسی لگیا آج کی ہماری بھنڈی کی ریسپی بھنڈی ریسپی اچھی لگ ہے تو نائے گا شیئر کریں چینل پر نئے ایدھر چینل کو کر دے گی یا سبسکرائب ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو ہے تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ